موسیقی اسلام علیکم and welcome back to my channel تو جی آپ کو پتہ ہے کہ رمضان بہت زیادہ قریب ہیں تو میں نے بھی اس لحاظ سے رمضان کی تیاری سٹارٹ کر دی ہے ساتھ ساتھ تیاری ہو جائے تو بہتر ہوتا ہے تو میں نے کیا کیا کہ ابھی سب سے پہلے تو میں نے کلیننگ والا کام سٹارٹ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ اس طرح چھوٹے موٹے جو کام ہوتے نا جیسے کچھ چٹینی وغیرہ بنانی ہوتی ہے کچھ فریز کرنے والے آئیٹمز ہوتے ہیں تو وہ بھی ساتھ ساتھ کر کے رکھ دی جاؤں گی میں نے آج سے پھر کیا کیا کہ اپنے جو ہیں صبح صبح سارا جو کام وغیرہ ختم کرنے کے بعد میری میڈ بھی آگی تو اس نے میرے ساتھ کافی ہلپ کرواتی ہے تو ہم نے کافی سارا کام کر لیا پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں مجھے ساتھ خود بھی کرنا ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ چلو آج جو ہے نا کچھن کی ڈیپ کلیننگ کر لیتے ہیں تو اب میری میڈ بھی میرے ساتھ تھی دونوں نے ہم نے مل کے کچھن کو اچھا خاصا نیٹ ان کلین کر دیا تو یہ چھوٹے چھوٹے سے جو کام ہوتے ہیں یہ رمضان میں آپ نہیں کر سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ پہلے سے کر کے رکھ لیں تو زیادہ آسانی ہوتی ہے تو اس طرح اصل میں ہوتا ہے یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے سے جو بوٹلز ہماری ہوتی ہیں یا باہر جو سمان پڑا ہوتا ہے کچھن میں اس میں ایک نہ گریز گریز جمنا شروع ہو جاتی ہے جو بھی ڈیکوریشن آئیٹمز بھی ہوتے ہیں تو یہ آئلی آئلی سے ہو جاتے ہیں ان کو واش کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے تو رمضان میں اس طرح کے کاموں میں بندہ بلکل نہیں پڑ سکتا تو بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ رمضان سے کچھ دن پہلے آپ بھی یہ سارے کام ختم کر لیں کچھن نیٹ ان کلین ہو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں سالہ ٹائم کچھن میں ہی آپ کا گزر جاتا ہے عبادت تو ہوتی ہوتی ہے اس کے علاوہ کا جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ کچھن میں گزر جاتا ہے تھوڑی سی میں سیٹنگ بھی چینج کر رہی تھی کچھن کی تو جی آج آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف آج میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کروں کی نہ کروں پھر میں نے کہا چلیں ڈسکس کر رہی لیتے ہیں آپ بھی میری فیملی کی طرح ہیں بہت سارے اچھے سیجیشنز مجھے بھی آپ دے سکتے ہیں کچھ چیزیں جو مجھے لگتی ہیں کہ ہماری لائف میں جو ہے جن کی وجہ سے پرابلمز کے لیے اٹھوتے ہیں وہ میں بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکتی ہوں کیونکہ ہمارا یہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ نہ ایک مقصد ہے کہ ہم اور آپ جو ہے اپنی جو بھی پرابلمز ہیں وہ بھی یہاں شیئر کر سکیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر ٹائم کپڑے جوتوں کی ہی باتیں کریں لائف میں بہت سارے اور پرابلمز بھی ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہم کہیں پہ اپنی فیملی میں ایون کہ اپنی فرنڈز کے ساتھ بھی ڈسکس نہیں کر سکتے اور کرنے بھی نہیں چاہیے اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ چھپی ڈھکی رہے تو اچھی بات ہے تو آج آتے ہیں بات کی طرف کہ اصل بات کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ آج میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد ہماری فیملیز میں ہمارے بہت قریب جو ہمیں فیل ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بہت قریبی ہیں ان سب میں کچھ ایسے ٹاکسک پیپل شامل ہوتے ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے پتہ ہم نے کیسے چلانا ہوتا ہے یہ اب ہماری اپنی زہانت ہے ہم نے پتہ کیسے چلانا ہے کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میری جب شادی ہوئی نا تو اس ٹائم تک مجھے بالکل ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ تھا کہ یہ سب کیا ہوتا ہے کیعنی اصل میں میں نے کبھی انٹرس نہیں لیا تھا یہ جو گھرے لوں معاملات ہیں اس میں یہ کیا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے خیر جب شادی ہوتی ہے نا تو آپ کو سارا جو ہے نا یہ سنے سارا کچھ زندگی کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے اچھا میں آپ کو بتاؤں ہوا کچھ اس طرح سے کہ شادی کے فوراں بعد آپ کو بہت ساری چیزوں کو فیس کرنا ہوتا ہے بہت سارے رشتے بہت ساری چیزیں سب کو لے کے چلنا ہوتا ہے تو فوراں سے انسان کو نہیں سمجھا رہا ہوتا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ ہماری منٹلی جو ہیلتھ ہے اس پہ ہم جو ہے نا اس طرح سے کام نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ ہم تو ایک لائف جی رہے ہوتے ہیں سٹوڈنٹ لائف اور اچانک سے شادی آ جاتی ہے بیچ میں تو سٹوڈنٹ لائف کے ساتھ جیسے ہی شادی آ جاتی ہے تو ہمیں چیزوں کی سمجھ نہیں آتی تو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے یہ لڑکیوں کے لیے بھی ضروری ہے جن کی شادی نہیں ہوئی اور جن کی ہونے والی ہے ان کے لیے بھی ضروری ہے اور بہت ساری میس سنسٹرز ایسی ہوں گی جو میری طرح ہوں گی جن کو کافی لیٹ چیزوں کا پتہ چلا ہوگا تو خیر ہونا کچھ اس طرح سے چاہیے کہ ہمیں اپنے آنکھیں اور کان کھلے رکھنے چاہیے ہمیں لوگوں کو سمجھنا چاہیے کون ہمارا اپنا ہے کون نہیں ہے کیونکہ لوگ آپ کے سامنے کچھ اور ہوتے ہیں اور آپ کے پیٹ پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں تو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کبھی اپنے دل کی بات کسی کے ساتھ مت کریں کیونکہ ہر کوئی اس قابل نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ایچا بیچا کھول کے رکھ دیں اچھا میری بہت زیادہ یہ عادت تھی میں ایسے ہر دل کی بات کر دینی کبھی اپنے نیبرز کے ساتھ کر دینی کبھی اپنی کوئی کالیج فیلو تھی یا کسی کو کال کر کے ان کو کہہ دینا کہ ہاں یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے تو ہوتا کچھ یہ ہے کہ جتنے مو ہوتے ہیں اتنی باتیں ہوتی ہیں مثلا آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کے اگر کوئی بات ہے نا تو وہ اپنے گھر تک محرود رکھیں بلکل اس کو باہر مت نکالیں کوئی بھی آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا اور آپ جگہ جگہ پہ جب ڈسکس کرتی ہیں نا تو آپ کے تماغ میں ایک وہ بال بننے شروع ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں تو کبھی بھی اپنی جو اندر کی بات ہے وہ اس کو کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں کوشش کریں کہ اس کو اپنے طریقے سے حل کریں کیونکہ جو آپ کر سکتی ہیں نا اپنے لیے وہ کوئی اور آپ کے لیے نہیں کر سکتا جو سوچ آپ کی اپنے لیے ہے وہ کسی کی آپ کے لیے نہیں ہوگی کیونکہ ہر انسان کا جو ایک تنکنگ لیبل ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے شادی کے بعد ہر گھر میں مسئلہ مسائل ہوتے ہیں اور ہر کوئی اس کو اپنے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن آپ کے اور ہرزبنٹ کے درمیان میں چیزیں ہوں تو وہ بہت اچھا ہے اس کو بلکل باہر مت نکالیں کہ یہ بات ہے وہ بات ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوتا آہستہ آہستہ آپ جینا سیکھ جاتے ہیں آپ کو خود سمجھا جاتی ہے اور ٹاکسک پیپل جو ہیں ان سے بلکل نعرکشی کر لیں بلکل ضرورت نہیں ہے کسی کو انٹرٹین کرنے کی کسی کو لمبی لمبی فون کالز کر کے نہ تو آپ مشور دیں اور نہ ہی کسی سے فضول کے مشور لے لیں کیونکہ ہمیں نہیں پتا کون ہمارا اپنا ہے کون نہیں ہے بہت سائے لوگ جیلسی میں آکے آپ کو غلط مشور دے دیتے ہیں تو اپنی لائف میریڈ لائف کو بچانا یہ آپ کا اپنا کام ہوتا ہے آپ نے کس طرح سے بچانی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر کے کام جتنے کام ہیں جو بھی چیزیں ہیں ان کو منیج کریں ان پہ توجہ دیں اپنے ہزبرن کی چیزوں پہ توجہ دیں اپنی لائف پہ توجہ دیں نہ کہ فضول چیزوں میں پڑھ کے آپ ادھر ادھر کے مشور مانیں اور اپنا گھر خراب کر لیں بلکل بھی نہیں اچھا اچھا میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں کہ میں نے یہ املی کی چٹنی بنائی ہے اس میں میں نے جو چیزیں ڈال لی تھی اس میں میں نے ڈال لیا ہے نمک تھوڑا سا میں نے اس میں زیرہ ایڈ کیا ہے فود کلر بھی ایڈ کیا ہے چینی بھی ایڈ کی ہے اور پہلے میں نے اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے پکا لیا تھا یہ املی اور آلو بخارے جو ہیں وہ میں نے برابر مقدار میں لے لی ہیں ان کو پہلے میں نے اچھے اتنا سے پکا لیا تھا اس میں املی اور بخارے کافی ٹینڈر ہو چکے تھے پھر میں نے ان کو پانی ڈال کے گودہ لگ کر لیا آپ کے سامنے ہی ہے یہ جو پانی اب اس کا نکل گیا ہے پلپ جتنا بھی تھا اس کو میں نے مزید پکا لیا ہے تو جب تک اس فارم میں آگی ہے میں نے تب تک اس کو پکایا ہے ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے کہ جب یہ ریڈی ہو چکی ہے اب میں اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی پھر میں اس کو فریز کر لوں گی کیوب ٹرے میں کیونکہ کیوب ٹرے میں رکھنے سے یہ ہوگا کہ جتنی مجھے چٹنی چاہیے ہوگی وہ میں ساتھ ساتھ نکال کے یوز کر لوں گی ٹھیک ہے یہ میں تیار کر کے رکھ رہی ہوں رمضان کے لیے کیونکہ رمضان میں آپ کو پتہ ہے دیں بھلے یا کسی اور آئٹم میں یا چارٹ وغیرہ میں آپ کو یہ لازمی چاہیے ہوتی ہے میٹھی چٹنی تو یہ آپ بنا کے پریزر کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے فریزر میں لگا دیں گے یہ کیوبز بن جائیں گے اس کے بعد میں ان کیوبز کو جو ہے نا ایک پولیتین بیگ میں ڈال کے رکھ لوں گی جو میری ریکوائرمنٹ ہوگی اس کے مطابق میں نکال کے اس کو یوز کر لوں گی تو یہاں جی چٹنی ہوگی ہے ریڈی اس کو میں لگا دوں گی فریزر میں اور باقی پروسیجر میں آپ کو پھر بعد میں بتاؤں گی کہ اس کو کس طرح سے میں یوز کرتی ہوں وہ رمضان میں ساتھ ساتھ یوز ہوتا رہے گا اچھا ابھی نیکسٹ میں میری جو ویڈیوز آنی ہیں وہ میرے رمضان کی پریپریشن کے حوالے سے آنی ہے کیونکہ کچھ میں نے رمضان کی پریپریشن جو ہے وہ سٹارٹ کر دی ہے جس طرح میں نے اب یہ چٹنی بنا لی ہے اس طرح میں ساتھ ساتھ جو بھی چیزیں بناتی جاؤں گی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے اور کچھ مزید آپ کو چیزیں میری ویڈیوز میں ملیں گی اور اچھا ہوا آج کچھ اس طرح سے ہے کہ سارے کام میں نے تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ میں کہتیوں کہ سارے کام ختم کر لوں یہ ویڈیو اصل میں جو میں نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ ایک دن کی نہیں ہے یہ تین چار دن کے کلپس ہیں کیونکہ ڈیلی بیسیس پہ میں اتنی بیزی تھی نا کہ میں ایڈیٹنگ ویڈا نہیں کر سیکریٹسی کچھ کچھ کلپس میں نے بنا لیا تھے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں گی یہاں ہوا کچھ اس طرح سے کہ میں اصل میں اپنی جو گاڑی ہے اس کو خود واش کرتی ہوں ویسے تو میں اس کو تقریبا پندرہ بیس دن کے بعد سرویس ضرور کروا لیتی ہوں لیکن جو نارمولی واش کرنا ہوتا وہ میں گھر پہ کر لیتی ہوں کیونکہ جیسی ہم کارپورج واش کرتے ہیں تو اس کے ساتھ گاڑی بھی واش ہو جاتی ہے تو وہ پھر اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو سپیشل لے کے جاؤ اس کے لیے بھی ٹائم نکالنا ہوتا ہے تو پائے جانے سے بہتر ہے کہ گھر پہ کر لوں تو ادھر بھی میں نے اپنی میٹ کو ساتھ رکھا اور میں نے کہا چلو ساتھ ساتھ کارپورج واش کر لو میں تھوڑا گاڑی کو بھی واش کرتی ہوں اور اس طرح سے یہ کام بھی ساتھ ختم ہو جائے گا اچھا لازٹ ٹائم جو اتنی کی سیل تھی جس پہ میں نے اپنا ویڈیو بھی بنائی تھی اس پہ میں نے آپ کو دکھائی تھی کہ میں نے کچھ شیرٹس پرچیس کی تھی میں آپ کو شیرٹس پراپر دکھا نہیں سکتی تھی ویڈیو میں ہی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ والی میں نے بھی پرچیس کی ہے اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں یہ پھر آپ کے ساتھ شیر کروں گی تو اب وہ سٹیچ ہو گیا گی ہے تو میں نے کہا کہ چلو اس کی میں سٹیچنگ بھی آپ کے ساتھ شیر کروں گی اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ وہ لان میں نہیں تھی وہ مکس کپڑا تھا کچھ اس میں تھوڑی سی ریشمی تاریک ہوتی ہے اس طرح کا تھا اور وہ اس طرح کا تھا کہ آپ اس کو مد سیزن میں پہن سکتے ہیں تو ان دنوں میں پہننے والا تھا اس کا ایک تو سوٹ میں نے پہن لیا تھا وہ میرے شاید لاسٹ ویلوگ میں میں نے پہنا ہوا تھا جو وائٹ چیک کے ساتھ وائٹ اینڈ فروزی اور وہی چیک میں میں نے ایک پنک اینڈ بلو میں بھی لیا تھا اور وہ اب سٹیچ ہو کے آگے تھے تو میں آپ کے ساتھ اس کو بھی شیر کروں گی اس کی ڈیزائننگ کس طرح سے ہوئی ہے اس میں کیا کیا چیزیں ایڈ تھی شیرٹ میں اور آپ کو میں بتاؤں کہ مجھے اتنی ریزنیبل مل گی وہ شیرٹ کہ جب سٹیچ ہو کے آئی تو مجھے لگا کہ واقعی میں وہ میرا ایک گوڈے سین تھا اس ٹائم پہ وہ شیرٹ لینے کا تو میں نے چیکیا کہ اس ٹائم پہ لے لی ہیں اور یہ ہے کہ وہ نارمل گھر میں پہننے کے لیے اب مطلب کہ یہ ہوتا ہے کہ دیلی روٹین میں اب تو کپڑے چاہیے ہوتے ہیں تو اس کے لیے بہت ہی زبردست تھی وہ شیرٹ تھی تو اس کے ساتھ ایک اور بھی شیرٹ تھی جو کہ لون میں تھی وہ میں نے کھارڈی سے پرچیز کی تھی اس کے بھی میں نے ویڈیو آپ کے ساتھ شیرٹ کی ہوئی تھی کہ جب سیل لگی تھی تو اس میں سے میں نے لے لی تھی اور وہ بھی سٹیچ ہو کے آگی ہے اور اس کی سٹیچنگ تھوڑی میں ڈیفرنٹ سے کروائی ہے جو میں ایزیلی ویئر کر سکوں اور اب گرمیہ سٹارٹ ہونے والی ہیں تو وہ لون کی ہے وہ اس سرہ کا سٹائل ہے تھوڑا شورٹ فروگ سٹائل میں ہے تو وہ پیننے میں بہت زیادہ ایزی ہیں اچھا یہاں پہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں کہ میں نے جو ہے سالسہ بھی بنایا ہے جو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آج کل جیسے مندی کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہے تو وہاں پہ ہم چاہتے ہیں رائس کے ساتھ جو ہے وہ سالسہ ضرور دیتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے جی انین ہوتا ہے میٹو ہوتا ہے سرکہ ہوتا ہے اور گرین چیلیز ہوتی ہیں اس کے علاوہ تھوڑا سا وہ نمک ایٹ کر لیتے ہیں تو اس کو بس ڈال کے گرینڈ کر لیا اور آپ کا سالسہ جو ہے وہ تیار ہو گیا بہت ایزی ہے اس کو آپ دال چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اس کو آپ روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں اس کو آپ تڑکے والے جو رائس اس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت زبردست ہے یہ تو میں نے اب بھی کھانے کے لیے آج ویسے بنا لی تھی لیکن یہ ہے کہ رمضان میں بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو بنا کر رکھ لوں ایک دفعہ تو یہ بھی کافی ٹائم تک یوز ہوتی ہے کیونکہ اس میں سرکہ جب ایٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو پھر کافی ٹائم تک یوز کر سکتے ہیں بلکل خراب نہیں ہوتی اچھا دوسرا میں ایک اور چیز بھی یہاں پر شیئر کرنا چاہوں گی کہ جن کی بچیاں چھوٹی ہیں ٹینی لیمن ٹویلویئر کی ہیں وہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ اپنے بچیوں کو اپنے ساتھ کچن میں ضرور کھڑا کریں بے شک وہ ان سے آپ کام نہیں بھی کرواتے ہیں چھوٹا چھوٹا سا کام ان سے ضرور کروائیں تاکہ ان کو عادت ہو بچوں کو عادت ضرور ہونے چاہیے آپ کے ساتھ ہیلپ کروانے کی اور اس کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ ہے کہ بچیوں کو کھانا پکانے کا ایک تو ان کا انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنی جو مدر کا طریقہ ہوتا ہے پکانے کا سرونگ کا وہ دیکھتی رہتی ہے تو ان کے مائنڈ میں رہتا ہے جب مائنڈ میں ایک چیز رہتی ہے تو وہ بعد میں ان کے ضرور کام آتی ہے جی تو ڈریسز چیک کر لیتے ہیں یہ ہے وہ کھارڈی والا لون کا یہ لون کی شرٹ اور دپٹا ہے اور یہ آپ چیک کر لیں اس کی جو نیک ہے میں نے اس طرح سے بنائی ہے اس میں نا کلر فور جو دھاگ ہے وہ یوز ہوا ہے بازو آپ چیک کر سکتے ہیں اور گھیر اس کا تقریباً تھرٹی ایٹ انچیز ہے چوکس اس کے بند ہیں شارٹ فراک سٹائل میں ہیں اور سلیفز پہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ بھی پلیٹس آئی ہوئی ہیں کیونکہ سلیفز جو ہے نا میں نے لاسٹک ڈلوالیا ہے اور یہ بہت خوبصورت لگتا ہے یہ سٹائل پہن کے دوسرا یہ گھرمی میں بہت ایزی ہوتا ہے اچھا یہ اس طرح پلیٹس سٹائلز میں یہ ہے ٹھیک ہے نیک اس کی تقریباً اس میں کاؤنٹ کر کے چیک کر سکتے ہیں آٹھ سے دس ہیں میرے خیال میں پلیٹس ہیں دونوں سائیڈز میں ہیں پورا ایک گلہ تیار ہو گیا ہے اور دوسرا بازو آپ یہ دیکھ لیں لاسٹک اس طرح بہت چوڑے والا بھی نہیں ہے بہت باریک والا بھی نہیں ہے اپنی کلائی کے حساب سے رکھوانا ہے اچھا بیک کا جو گلہ ہے آپ دیکھ لیں اتنا نیٹ اس نے مجھے بنا کے دیا اور شرٹ کی جو ہے بیک اور فرنٹ سیم سیم تھا اور اس لئے میں نے اس کو بس بیک سائیڈ جو ہے اس کی پلین ہی رکھوالی تو یہ پیننے میں جو ہے نا بہت ایزی ہونے گرمی کے حساب سے بہت اچھا ہے موسم چینج ہونے والا ہے تو اس میں تھوڑے کھلے کھلے کپڑے ہی اچھے لگتے ہیں اور دیکھنا آپ مجھے گرمی یہ میں زیادہ یوز کروں گی دوسرا تھا یہ والی شرٹ یہ ایتنک سے جو میں نے پرچیز کی تھی یہ آپ کو جو نیک لائن نظر آ رہی ہے یہ فل الگ سے بارڈرز ہے اس کا تو اس کو نیک پہ لگانا تھا ٹھیک ہے نیک کے لیے پوری نیک لائن جیسے ایمبرائیڈری ان کی تھی نا تو یہ بنی بنائی تھی اسی طرح سے تو اتنی ہیوی ایمبرائیڈری کے ساتھ یہ مجھے آئی تھی کہ 11.50 یا 11.95 کچھ اس پرائز میں مل گی تھی تو یہ میں نے اس طرح سے پوری نیک لائن نیچے تک جو ہے اس کی لگوال ہی تھی آپ کے سامنے ہیں اچھا اور یہ چوکس پہ آپ دیکھ لیں یہ آج کل اس کا بڑا فیشن ہے ان ہیں اور یہ میں نے کیا کیا کہ لیسنگ کروائی ہے اس کی کٹ کروا کے تو لیسنگ ہوئی ہے یہ الگ سے دیکھ لیں نظر آ رہا ہوگا آپ کو اوپر سے لیسنی لگائی گی پورا کٹ ہو کے تو پھر لیسنی لگائی گی ہے تو اس کی فینشنگ اور خوبصورتی اور بھی زیادہ آتی ہے اگر کٹ کروا کے آپ لیسنگ لگواتے ہیں سلیوز آپ دیکھ لیں سمپل رکھوائی ہیں میں نے اسی طرح لیسنگ کے ساتھ ہی تھا اور جو آگے لیسنگ ہوئی ہے یہ میں نے الگ سے پرچیز کی ہے تو اس طرح یہ کرتہ سٹائل میں شرٹ بن گی ہے اس کا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ایمٹ سیزن میں پہننے والی ہے کیونکہ یہ لون نہیں ہے تھوڑا مکس ٹائپ کپڑا ہے تو یہ اس سیزن میں چلے گا اچھا اور بیک اس کی جو ہے میں نے سمپل رکھوائی ہے لیکن چاکس کا وہی ڈیزائن جو ہے میں نے بیک سائیڈ پہ بھی رکھوائی ہے اس سے اس کی جو لک ہے وہ کافی اچھی ہوگیا تھوڑی سی ہیوی ہوگی ہے شرٹ کی لک جو کرتہ سٹائل میں آرہا تھا وہ اور بھی زیادہ انہینس ہو رہا ہے اس لیسنگ کے ساتھ اور نیک چیک کر سکتے ہیں بلکل پلین رکھوائی ہے لیکن چوڑا نیک جو ہے نا آج کل جس طرح سے ہم ریڈی میڈ لیتے ہیں اس کے نیک اس طرح سے بنے ہوتے ہیں تو وہ بہت خوبصورت لگتا ہے تو میں نے بھی اس کو تھوڑا سو کاپی کر کے ویسے ہی رکھوا لیا ہے تو جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند ہے تو لائک ضرور کرے گا ملتے ہیں نیکسٹ میں اللہ حافظ